اسلام علیکم فرنٹس میں ہوں آپ کا آسٹا دیل اور آج اکنی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ٹیمبر کپنی کے ائر کنشنر میں جو ائر سکورڈ آتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اگر دوستو آپ کے پاس ٹیمبر کا ائر کنشنر ہے چاہے آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے آپ کے آفس میں ہے یا آپ ایک ایسی ٹکنشن ہے کہیں کمپلین پر جاتے ہیں اور وہاں پر جاکر دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی ائر ریکارٹ دیرہ ہوتا ہے اگر دوستو آپ کو ائر سکورڈ کے بارے میں پتہ ہوگا آپ کو یاد ہوں گے تو دوستو آپ اس کا جو پارٹ ہوگا وہ آپ آسانی سے ٹریس کر لیں گے اگر دوستو آپ کو ایرسکورٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو بجائے دوستو آپ ایک چیز چیک کرنے کے آپ ہر پارٹ کو چیک کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا کافی ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آپ کو کافی دکت بھی آ سکتی ہے تو دوستو یہ ایرسکورٹ کپنیاں ایسی لیے دیتی ہیں تاکہ جو ٹگنیشن ہیں اس کو فالڈ ڈونڈنے میں آسانی رائے اور اس کا ٹائم بھی بات جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ٹیم برک ایرگنشٹر میں جتنی بھی ایرسکورٹ آتے ہیں کامان ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بہل دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں یا اس ویڈیو پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریٹ کلر کا سبسکرائب لیکو ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور ساتھ دوستو بیل آئیکن بھی ہوگا تو آپ نے اس کو بھی لازمی سے پریس کر دینا ہے تاکہ میری جو بھی دوستو نیو ویڈیو آئے گی اس کا نوٹفکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے گا اور دوستو ویڈیو کا آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو اگر آپ کے ٹیم برک ایرگنشٹر میں ای ون کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فالڈ آئے گا وہ لو پمپنگ پر آئے گا مطلب دوستو یہاں پر یہ ہے آؤڈڈور میں جو کمپریسر ہے اس کی اگر پمپنگ لوز ہو چکی ہے پریشر کم ہو گیا ہے تو ای ون کا ایرر آ جاتا ہے دوستو کمپنگ اگر کم ہو جائے تو اس کا جو پریشر وہ کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسی صحیح طرح سے کولنگ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے ایرر کورٹ آ جاتا ہے تو آپ نے دوستو کمپریسر کو نکال کر اس کی پمپنگ گیج لگا کر چیک کرنا ہے اگر اس کا پانچ سو پریشر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر چار سو یا ساڑھ تین سو تک ہے تو کام چل جائے گا اگر دوستو اس سے بہت کم ہے تو پھر آپ کا جو کمپریسر ہے وہ یوز نہیں ہو سکتا اس کی جگہ آپ دوسرے لگا لیں یا اس کو آپ رپیر کروالیں تو ای ون کا ایرر دوستو ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورٹے ای ٹو کا اگر دوستو آپ کے ٹیمبرگ ایر کنشٹر میں ای ٹو کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فالڈ آئے گا وہ انڈور یونٹ ایوریٹر آئیس پر آئے گا اگر دوستو انڈور میں آئیس جم جائے ورف آ جائے کوائلس کی اوپر تو ای ٹو کا ایرر آ جاتا ہے تو اس کے دوستو کافی کارن ہو سکتے ہیں کافی وجوات ہو سکتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے ایر کنشٹر میں گیس لیکیج ہے تو تب بھی ایوریٹر پر آئیس آ جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر بلوگ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے تو تب بھی آئیس آ جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کا ایر کنشٹر دیرٹی ہے گندہ ہے تو تب بھی آئیس آ جاتی ہے تو آپ نے دوستو ان چیزوں کو چیک کرنا ہے اچھی طرح تو ای ٹو کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کارڈے ای فور کا اگر دوستو آپ کے ایر کنشٹر میں ای فور کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ ڈسچارج پائپ سینسر پر آئے گا تو دوستو جو ڈسچارج کے ساتھ سینسر لگوتا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو ای فور کا ایرر انڈور کی ڈسپلیے پر شو ہوگا تو آپ نے دوستو سینسر کو چیک کرنا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ ایر کنشنر کو سروس کرواتے ہیں جو ٹگنشن ہے وہ لگانا بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے دوستو سینسر کو چیک کرنا ہے اگر خراب ہے تو اس کی جگہ آپ دوسرے لگا دیں تو یہ ایرر کارڈ ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کارڈ ہے ای سکس کا اگر دوستو آپ کے ٹم برگ ایر کنشنر میں ای سکس کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوسر جو فارڈ آئے گا وہ دیر وازہ کمیونکیشن ایرر پر آئے گا تو مطلب دوستو یہاں پر یہ ہے کہ جو کمیونکیشن وائرز ہیں ان میں اگر خرابی آ چکی ہے تو ای سکس کا ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے دوستو تمام وائرز کو چیک کرنا ہے جو سپلائی کی وائرز اس کو بھی چیک کرنا ہے اس کے علاوہ جو انڈور سے آؤٹور میں گئی ہوئی ہیں یا آؤٹور سے انڈور میں آ رہی ہیں ان میں اگر کوئی فارڈ آ گیا ہے کوئی لوس کنیکشن ہو گیا ہے یا سپارکنگ کی وجہ سے کوئی تار جال گئی ہے تو ای سکس کا ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے دوستو ان تمام وائرز کو چیک کرنا ہے اچھی طرح اگر ان میں کوئی خرابی ہے تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو ای سکس کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے ای سیون کا اگر دوستو آپ کے ٹمبرگ ایر گنشٹر میں ای سیون کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ موڈ چینج پر آئے گا اگر دوستو ریموڈ سے کوئی سیٹنگ غلط لگ گئی ہے تو ای سیون کا ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے دوستو اس کو چیک کرنا ہے موڈ کو جو کولنگ کا موڈ ہے گرمیوں میں اگر آپ چلا رہے ہیں اگر کولنگ کا موڈ ہے تو اس کو آپ نورمل طریقے پر کریں تو ای سیون کا ایرر ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کوڈ ہے ایف زیرو کا اگر دوستو آپ کے ٹیم برگ ایر گنشٹر میں ایف زیرو کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ انڈور روم سینسر پر آئے گا جس کو دوستو تمپریچر سینسر بھی کہا جاتا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو ایف زیرو کا ایرر آئے گا تو آپ نے دوستو سینسر کو چیک کرنا ہے بہت زفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ سروس کرواتے ہیں ایر گنشٹر کو اس کا جو پلاگ ہے وہ اچھی طرح سب بیٹھا ہوا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے دوستو سینسر کو اچھی طرح چیک کرنا ہے اگر خراب ہے تو اس کی جگہ آپ دوسرا لگا دیں تو یہ ایرر کوڈ ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کوڈ ہے ایف ٹو کا اگر دوستو آپ کے ٹیمبر ایر گنشٹر میں ایف ٹو کا ایرر آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ ہیٹ ایکسچینجر سینسر پر آئے گا اگر دوستو ہیٹ ایکسچینجر سینسر خراب ہو چکا ہے تو ایف ٹو کا ایرر پرمنٹ آئے گا تو ہیٹ ایکسچینجر کے ساتھ دوستو ایک سینسر لگ ہوتا ہے جو سینس کرتا ہے ہیٹنگ کو اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو ایف ٹو کا ایرر آئے گا تو آپ نے دوستو اس سینسر کو چیک کرنا ہے اچھی طرح اگر خراب بھی تو اس کی جگہ آپ دوسرے لگا دیں تو یہ ایر ارکورٹ ختم ہو جائے گا تو یہ دوستو ٹیمبرگ ایر گنشن میں آنے والے کامن ایر سکورٹ جو سب سے زیادہ آہتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس کے لئے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بھی قویشن ہو کوئی بھی ایر ارکورٹ مس لگے تو آپ نے نیچے کومنٹ ضرور کرنا ہے تو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈو پسند آئے ویڈو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو تو ملتے ہیں دوستو جلتی نیکس ویڈو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ